مدی پردیش کی ستہ کے تین بڑے نیتا آج پترکاروں کے سامنے اس طرح سے آئے جیسے کہ وہ بپکش میں آگئے ہوں اور داگ رہے تھے سوال یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں ایک سوال آ سکتا ہے کیا سوالوں کی آڑ میں خود کے سوالوں سے بچنے کی کر رہے ہیں وہ کوشش آکر کون ہے وہ تین بڑے نیتا اور کیا داگیں انہوں نے سوال بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں نمسکار میں ہوں گرراش شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں سرال ٹاک سبھی سے ایک اپیل ہے کہ سوال کو سبسکرائب کیجئے اور اسے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فرم پر شیئر کیجئے ساتیسا سرال ٹاک کے فیس وک ٹویٹر ٹیلیگرام اسٹاگرام پیج کو بھی آپ لوگ فالو کیجئے دوستو مدی پردیش کے مکھ منتری شیورا سین چوہان مدی پردیش کے گرہ منتری نروتم مشرا اور بھاجپا کے پردیش ادکش ویڈی سرماجی تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مدی پردیش کے مکھ منتری سیورا سین چوہان سوال کر رہے تھے پورو مکھ منتری کملنات سے ان کا سوال تھا کہ جب 2018 میں گھوشنا پتر کانگریس نے جاری کیا تھا جس کو کملنات نے پورا نہیں کیا یہ کہہ رہے ہیں مدی پردیش کے مکھ منتری سیورا سین چوہان کملنات جی میرے سوالوں سے بھاگ رہے ہیں پوچھیں گے تم نے بادا کر کے پورے کیوں نہیں کیا اتنے جھونٹ بولے پورے نہیں کی اب میں نے جھونٹ بولے آپ یہ کر دیں گے آج کا میرا سوال ہے کملنات جی نے یہ کہا تھا 2018 کے بچان پتر میں کرسک کنیاوں کے بیوہے کے لیے کرسک کنیا بیوہے سہایتا یوجنا پرارم پر کی جائے گی جس میں پروسطہن راہ سے 51000 دی جائے گی اور دھائی اکر تک کے کسان اس کے پاس ہوگی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدی پردیش بھاجپا کے پردیش صدقش ویڈی شرماجی مسکرا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے منوے چل رہا ہو کہ دیکھئے مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراس سنگھ چوہان جی کو جنتا کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے لیکن وہ خود سوال داگ رہے ہیں ساید اسی بات کو یاد کر کے وہ مسکرا رہے ہیں نروت مستراجی بلکل سیریس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جنتا کے جو سوال ہیں ان کے جواب کون دے گا مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراس سنگھ چوہان جی نے کہا تھا کہ مدی پردیش کی سرکاری بھرتیوں پر مدی پردیش کے یواؤں کا ادھکار ہوگا کیا مدی پردیش کے یواؤں کو ادھکار ملا ہے پونھ سو پرتشت یا پھر نہیں ملا ہے سمیہ پر بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں گھوٹالے ہو رہے ہیں MPPSC کی پریشہیں سمیہ پر پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اور ایک لاکھ بھرتی کا بار بار ڈنکہ باجائے جاتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ سمیہ پر ایک لاکھ بھرتی بھی مدی پردیش کی سیوراس سرکار نہیں دے پا رہی ہے جنتا مہنگائی سے ترسٹ ہے لیکن اسے پتھان اور بھی انمدوں میں اُلجا دیا جاتا ہے آخر ان سوالوں کے جواب کون دے گا شاید اسی لئے مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراس سنگھ چوہان جی کو لگا ہوگا کہ ایک سمیہ ایسا آئے گا کہ جنتا مجھ سے سوال پوچھے گی اسی لئے میں ایسی بھومکہ تیہ کر دوں کہ لوگوں کو لگنے لگے کہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں جواب دے ہی نہیں ہوں بلکہ کملنات جی جواب دے ہی ہے اسی جو ہے بوڑی لینگویج میں وہ سامنے آئے اور مدی پردیش کے جو پور مکہ منتری ہیں کملنات ان سے سوال داگ رہے ہیں لیکن کیا مدی پردیش کی جنتا کو یہ اوچت پور لگتا ہے کہ کانگریس کی سرکار جو ایک یا ڈیڑھ سال رہی لیکن جس نے پندرہ سال سے شہسن کیا اور اب کر رہی ہے مدی پردیش میں وہ اپنی تلنا ایک یا ڈیڑھ سال سے کیسے کر سکتی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیا مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراس سنگھ چوہان کو اپنے سترہ سال سے جادہ شہسن کا حساب نہیں دینا چاہیے بجائے اس بات پر دھیان دینے کے کامل نات سے سوال کیا جائے وہ خود سے سوال کریں کہ میں نے جنتا سے کیا وائدے کیے تھے اور میں ان وائدوں کو پورا کر پا رہا ہوں یا پھر نہیں جو بھی درشا کے کارکم دیکھ رہا ہے آپ مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراس سنگھ چوہان سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کیجئے جس سے جو بھی ناغرے کے ویڈیو دیکھے تو وہ بھی مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراس سنگھ چوہان سے سوال کر سکے کیونکہ مدی پردیش کے مکہ منتری سیوراس سنگھ چوہان ہے نہ کہ کم اللہ مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات